اسلام علیکم جی میں ہوں سجاد مغل اور میں ہوں حیاء ہان ناظرین آج ہم موجود ہیں دارالحکومت مزفر آباد میں تھوری پارک میں اور اسے تھوری پارک کیوں کہا جاتا ہے اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے اس پرگرام کو جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور حیاء آج میرے ساتھ موجود ہیں حیاء کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ یہاں پہ جی بالکل یہاں پہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بڑا کمفرٹیبل زون ہے جیسے کہ آزاد کشمیر میں بھی گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے در ساتھ میں دریا ہے اس کی تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں اس کو انجوائی کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ہم بھی بڑا انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ اور بلکل حیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فورتلہ ٹی وی جو ہے پورے آزاد کشمیر کو انشاءاللہ جو ہے وہ ایکسپلور کرے گا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے حیاء یہاں پر فیملیز بھی ہیں ان سے بھی آپ بات کریں ان سے بھی جانے کہ یہاں پر اس پارک میں آ کر وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر فیملیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے ساتھ بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ وہ اس ویدر کو کیسا انجوائی کر رہی ہیں اور کہاں کہاں سے یہاں پہ آئی ہیں کل ارنکل گئے ہوئے تھے اور ابھی ہم مزافر آباد میں سٹے کر رہے ہیں دن میں تھوڑا سا ویدر گرم ہے کیسا فیل کریں دیکھیں ابھی باہر اب چلے جائیں تو کتنا ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں ہمارے سائیڈ میں دریا بھی ہے ہندی ہندی ہوا بھی چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا مسیج دینا چاہیں گے میں لوگوں کو یہ مسیج دینا چاہوں گا بلکل وہ ایسے مقامات کی طرف آئیں بہت اٹریکٹو پلیس ہے دریا ہیں یہاں پر خوبصورت پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت نوازہ ہوئے ایک چھوٹا سا مسیج گرمنٹ کیلئی ہے کہ تھوڑا سا ان کو لوگوں کے لیے کمینیونٹ کرنا پڑے گا ٹرابلنگ روڈز کے اوپر تھوڑا بہتر کام ہو اور لوگوں کی رسائی آسان ہو اور ایکچلی یہاں پر اویرنیس یشو ہے لوگوں کو جتنی زیادہ سوشل میڈیا سے آج کل اویرنیس پلتی ہے لوگ وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں بہت چارے لوگوں کو آجاتے ہیں بہت چیز پر اکدام لیتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گے تھوڑا سا سیفٹی پوائنٹو ویو سے مطلب آپ کو تھوڑا سا کچھ کرنا چاہیے جیسے کہ گریلنگ ہونی چاہیے ریور کے سراؤنلنگ میں تاکہ جو بچوں کے ساتھ یا جو فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا اچھا ہو تھوڑے سی فیملی پوائنٹس بننے چاہیے جیسے کہ ہم بیٹھ سکیں جیدر اور پانی بھی انجوائے کر سکیں اور مطلب سیفٹی پرپس بھی ہو تھانکیو سو مائچ آپ کے بار کر کے بہت اچھا لگا ہمیں آپ یہاں پہ کیسا فیل کر رہے ہیں اس ٹائم بہت اچھا ہے ویڈر بہت اچھا ہے اور پریشئر ہے جی بالکل آپ کہاں سے ہیں بسکلی میں گجرات سے ہوں گدر سے؟ لیکن میری شادی یہاں پہ ہوئی ہے آپ گدر سے ہیں بیسکس؟ گجرات اچھا تو آپ کو شادی یہاں پہ آئی ہوئی ہے؟ تو آپ یہاں پہ کیسے سروائیو کرتی ہیں؟ شروع میں تھوڑا پروبلم ہوا تھا لیکن اب آلہم بللہ ویڈر کے بارے میں آپ کیا کرنے چاہیں گے؟ ویڈر تو یہاں کا بہت اچھا ہے اور اس دفعہ سپیشلی بہت اچھا رہا ہے جون میں بھی آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ جنوری میں ہیں کچھ اور فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں چلیے آئے ان سے بات کرتے ہیں یہاں پہ بہت اچھا موسم ہے اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں محول بھی بہت اچھا ہے میں تو سب کو کہوں گے کہ سب بھائیں یہاں پہ آکے انجوائے کریں انجوائے کر کے جائیں بہت مزا ہے اور آپ حکومت کو یہاں پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی اس کے حوالے سے یہ پار کے حوالے سے کچھ بھی یا ازاد کشمیر میں کسی بھی جگہ کے حوالے سے کوئی میسک دینا چاہیں گی آپ حکومت کو مجھے فرس ٹیم آئی ہے مجھے اتنی نہیں بتانا یہاں پہ ماشاءاللہ اچھا موسم ہے پھر بھی بہتر ہے گرمی ہے اتنی نہیں ہے محسوس نہیں ہو رہی بلکل یہاں پہ کیونکہ سائیڈ میں دریا بھی ہے اور یہاں پہ اس ٹائم ہوا بھی تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے جوبر دس ماہول ہے موسم اچھا ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں آنا چاہیے فیملی کے ساتھ لوگوں کو یا کافی دوست ہمارے پروگرام بننا ہے کہ عید پہ ہم آئیں گے جی ناظرین یہاں پر ہم اپنی حکومت جو ہے ہماری ازاد کشمیر کی ان کے لیے سوال یہ نشان ہے کہ ایسے مقامات جو ہوتے ہیں جیسے جو بھی خوبصورت جگہ ہو تو اسے ڈیویلپ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان سے جو ٹریسٹ آتے ہیں یہاں پر وہ خوش ہوں اور ایسی سہولیات یہاں پر انہیں دی جائیں کہ وہ ازاد کشمیر کا نام ہمیشہ یاد رکھیں کیا کہتی ہے آپ جی بلکل ایسی جگہ کو ڈیویلپ کرنا چاہیے دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا ویو ہے ساتھ میں دریا بھی واقعہ ہے اور یہاں پر جیسے کہ بات کی کچھ فیملیز نے ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ یہاں پر ان کو سیکیورٹی کی حوالے سے کمپوٹیبل ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے بچے ہم اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں ان کو یہاں پر گریلنگ ویرا کرنی چاہیے روڈ کی سیفٹی ہونی چاہیے جیسے کہ روڈ کو اچھا بنانا چاہیے یہ حکومت کے ذمہ ہیں بلکل حیاء نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جیسے کہ حیاء نے فیملیز سے بات کی فیملی کے یہ کہنا تھا کہ یہاں پر سہولیات بھی ہونی چاہیے جگہ جو ہے وہ کافی اچھی ہے آزاد کشمیر جو ہے وہ اسے جنت نزیر کا آ جاتا ہے لیکن یہاں پر حکومت کو چاہیے اس پارک کو جو ہے ایسے مقامات کو جو ہے وہ ڈویلپ کرنا چاہیے آج کی پرگرام میں مجھے یعنی سجاد مغل کو اور رہیاء خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ